لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا درس بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سارے لوگ امام اہل سنت امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شان میں نہ صرف گستاخی کرتے ہیں بلکہ ان کی طرف بہت ساری ایسی باتیں منصوب کرتے ہیں جو ان کی تعلیمات کا کبھی بھی حصہ نہیں رہی اور ہندوستان اور پاکستان میں جو خرافات اور بدعات ہوتی ہیں وہ سب حضرت کے کھاتے میں ڈال دوتے ہیں اور ایک عام غلط فہمی پھیلاتے ہیں اس طرح اپنی جماعتوں کو تقویت پہنچاتے ہیں اور حضرت کی حصے میں وہ باتیں ڈالتے ہیں جو نہ حضرت نے کبھی فرمائی نہ کہیں نہ کہنے کا کہا اور یوں ایک پکچر پوٹرے کرتے ہیں گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا جو ایک نقشہ ہے ہمارے ذہن میں اور جو تعلیمات ہیں امام احمد رزا خان بریلوی نے ان میں اپنی چلائی اور اپنے فتوے دیئے اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں اچھا مزارات اولیاء پر ہونے والے خرافات جو ہیں جن کو امام احمد رزا خان بریلوی بھی خرافات ہی کہتے وہ بھی حضرت کے خاتے میں ڈال دیتے اچھا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات جو ہیں وہ شعائر اللہ ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی یہ نیک پیارے بندے ہیں ان کا احترام و عدب ہر مسلمان پر لازم ہے جب ایک عام قبر کا احترام مسلمان پر لازم ہے تو یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں تو خاصانِ خدا جو ہے وہ ہر دور میں مزارات اولیاء پر حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے رہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے اس سے فیض حاصل کرتے پھر تابعین صحابہ اکرام کے مزارات پر حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے پھر تبا تابعین تابعین کے مزار پر حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے پھر تبا تابعین اور اولیاء اکرام کے مزارات پر آج تک عوام و خواس حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسل قیابت تک جاری رہے گا اسی طرح آج بھی مزارات اولیاء پر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے منع کیا ہے اور یہ ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو دھمال ہوتے ہیں اور یہ منکرات ہوتے ہیں یہ چرس و بھنگ ہوتا ہے اور ڈھولتاشے ہوتے ہیں ناجگانے ہوتے ہیں رقص و سرود ہوتا ہے ان میں سے کسی بھی چیز کی امام اہل سنت نے اجازت نہیں ڈی ہے لیکن یہ سخت خائن لوگ ان کے کھاتے میں اس بات کو ڈالتے ہیں اس بات کو بھی مشہور کرتے ہیں کہ سارے کام جو غلط ہیں یہ امام احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات ہیں پھر اس طرح عباب الناس کو اہل سنت اور امام اہل سنت سے برگشتہ کرتے ہیں اچھا اگر ہم لوگ امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں اور آپ کے فرامین کا متعلق کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آلہ حضرت ان بدعات و منکرات کے سخت خلاف ہیں اور ان کے صد باب اور ان کے ختم کرنے پر آپ کی تعلیمات موجود ہیں اچھا ان میں سے ایک بات کا آج ذکر کرتا ہوں پھر میں سوچ رہا ہوں کہ امام صاحب کی کتب کو کھنگالا جائے اور وہاں سے جو وہ طبام چیزیں جو ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں پھر ان کا جواب دیا جائے اور حضرت کی تحریر سے دیا جائے اسی طرح دیکھیں نا آج بات کرتے ہیں جی مزار شریف کو بوسہ دینا اور اس کا تواف کرنا اس کے متعلق امام صاحب کیا کہتے ہیں سجدہ تو بہت بڑی بات ہے سجدہ تو وہ امام صاحب کہتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کا سجدہ تعظیماً حرام ہے اور عبادتاً شرک ہے اچھا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مزار کا تواف محض یہ نیت سے کہ تعظیم ہے یہ کرنا ناجائز ہے کہ تعظیم بتواف مخصوص ہے خانِ کعبہ کے ساتھ مزار شریف کو بوسہ نہیں دینا چاہیے علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے مگر بوسہ دینے سے بچنا بہتر ہے اور اسی میں عدب زیادہ ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ الٹے پاؤں آتے ہیں یہ طرز عدب ہے اور ایسے کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ بھئی ہم پیٹھ نہیں دینا چاہتے ہیں ہاں اگر اس میں اپنے یا دوسرے کی ایزا کا اندیشہ ہو کہ بھئی آپ الٹے پیر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ٹکرائیں گے خود گر پڑیں گے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ پھر ایسے احتراز سے بچا یعنی ہے کہ پھر عدب جو ہے پھر خاطر میں ملحوظ جو ہے نا عدب کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں لوگوں کے اوپر کانسنٹریٹ کیا جائے گا کہ کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو کیونکہ وہ حقوق علیباد ہے تو فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر آٹھ پر بڑی تفصیل سے حضرت نے اس بارے میں بات کی ہے کہ مدار شریف کو نہ بوسا دیا جائے گا اور نہ تواف کیا جائے گا اور جو الٹے پاؤ آنے کے لیے جو عدبن کام ہوتا ہے وہ بھی اسی صورت میں کیا جائے گا کہ اگر کہ بھئی ہم پیٹھ نہ ہو کہ بھئی شریعت میں اس کی اجازت ہے لیکن یہ کوئی لازم و ملزوم کام نہیں ہے اور اگر یہ کسی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے تو یہ بھی نہیں کیا جائے گا اسی طرح امام احل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ مبارک کا تواف نہ کرو نہ سجدہ کرو نہ اتنا جھکو کہ رکو کے برابر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے نہ کہ اس طرح کی حرکتوں میں ہے جس طرح کے لوگوں نے اسے بنا لیا ہے کہ معاذ اللہ ایسی الٹی سیدھی چیز ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ان کو داخل کرتے اور اپنے نام کے ساتھ کیونکہ بریلوی لگاتے ہیں تو لوگ سمجھتے کہ امام صاحب کی تعلیم ہے اور امام صاحب نے ایسا کرنے سے منع کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ حضور کی تعظیم حضور کی اطاعت میں ہے یہ روزہ انور کے آگے تواف کرنا سجدے کرنا رکو برابر جھکنا یہ سب منع ہے شریعت میں یہ فتاوہ رزویہ میں جلد نمبر دس صفحہ سیون سکسٹی نائن تو معلوم ہوا کہ مزارات پر سجدے کرنے والے لوگ جوہلا میں سے ہیں اور جوہلا کی حرکت کو تمام اہل سنت پر ڈالنا سراسر خیانت ہے اور امام احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات کے خلاف ہے اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کو میں ایک ایک درس میں ڈسکس کروں گا آج میں صرف اتنی ہی بات آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں